جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست بلکل حریر سے ہوں گے اور اپنے تمام نئے آنے والدوستوں کو اپنے چینل فارڈ کوڈ ویدھ ہمزہ میں ویلکم کرتا ہوں آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اور بہت سپیشل ویڈیو ہے یہ پارکنگ سینسر کے لیٹیڈ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارکنگ سینسر سپورٹ نہیں کر رہی ہیں اور مال فنکشن اس میں ایشو آ رہا ہے تو یہ گاڑی ہے لیکسیز ای ایس تھری ہنڈر فیفٹی 2021 موڈل دوہزار اکیس موڈل یہ گاڑی ہے اور اس میں پارکنگ سینسر کے لیٹیڈ ایشو آ رہا ہے تو گاڑی ایکسیڈنٹ تھی اس کے پارکنگ سینسر انسٹال ہے اس میں کوڈ آ رہا ہے وہ آپ کو سب سے پہلے گاڑی کو سکین کرتے ہیں اور کوڈ بتاتا ہوں آپ میں کہ اس میں کیا کوڈ آ رہا اور کیسے آپ پارکنگ سینسر کو سکینر سے پروگرام کر سکتے ہیں اصل اس میں پروگرامنگ کا ایشو ہوتا ہے کیلیبریشن وغیرہ کا ایشو ہوتا ہے اس کے وجہ سے اس میں لائٹ آتی ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا طریقہ کار ہے تو ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا کیونکہ اگر کوئی بھی پارٹ مس کریں گے تو آپ بھی پروگرام نہیں کر پائیں گے تو ویڈیو کوئی بھی پارٹ سکپ مت کریے گا کیونکہ یہ سٹپ وائز چیزیں جو آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ آپ فالو کہیں گے تو آپ کسی بھی گاڑی کے جو ٹیوٹا یا لیکسز وغیرہ ہیں اور بھی گاڑیوں میں یہ پارکنگ سینسر آتے ہیں تو ان میں آپ یہ پروگرام کر پائیں گے اور ایزی لی اپنے کام کو امپروو کر پائیں گے تو سب سے پہلے گاڑی کو میں سکین کر لیتا ہوں یہ گاڑی آپ کو بتا دی ہے دوہزار اکیس بیس مرڈل یہ گاڑی یا لیکسز ہی ہے اس 350 تو اس میں نیو گاڑی ایکسیڈنٹ اس میں نیو انسٹال کیے گئے ہیں یہ پارکنگ سینسر لیکن یہ کام نہیں کر رہے اس میں کوڈ آ رہے ہیں اور اس میں وہ کام بھی نہیں کر پہ کر پا رہے کیونکہ ان کو پروگرام لازمی کرنا پڑتا ہے تب یہ جا کے کام کرتے ہیں اگر آپ کوئی بھی آپ کا پارکنگ سینسر ڈیموج ہو جاتا ہے یا آپ نیو انسٹال کرتے ہیں تو اکثر ان کی یہ وہ پروگرامنگ ہے وہ نئے سیر سے کرنی پڑتی ہے تب جا کے یہ کام کرتے ہیں تو یہ مکمل اس میں سٹیپ وائز آپ کو گائیڈ کروں گا مکمل طور پر گائیڈ کروں گا کہ کیا چیزیں اپنا سٹیپ فالو کرنی ہے کہ اور کس طریقے سے اس کو آپ نے یہ پروگرام کرنی ہے تو یہ میرے پاس سکینر جو ہے وہ لانچ کا پیڈ فائیو ہے کوئی بھی سکینر ہو جس میں یہ سپورٹ ہو کہ اڈیس فنکشن کو کیسے آپ پروگرام کر سکتے ہیں اور اڈیس فنکشن کے رلیٹیڈ اس میں پروگرامنگ کیسا حولت ہو تو آپ کوئی بھی سکینر سے وہ کام کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے گاڑی کو سکین ہونے جب سکین ہوتی ہے تو آپ کو کوڈ بتاتا ہوں جو اکثر گاڑیوں میں یہ کوڈ آتا ہے یہ جو کوڈ اس میں سکین ہوتی ہے گاڑی اس میں جو کوڈ آتا ہے وہ بہت زیادہ گاڑیوں میں یہ کوڈ آتا ہے تو اکثر بائی جو ہے وہ اس کے سنسر وغیرہ بھی چینج کر دیتے ہیں اور بھی چیزیں چیک کر لیتے ہیں لیکن گاڑی میں وہ ایشو نہیں ہوتا گاڑی میں اس کی پروگرامنگ کی صرف ضرورت ہوتی ہے انگر سینسروں کی پارکنگ سینسروں کی تو وہ بس وہ نہیں کرتے لیکن وہ سینسر وغیرہ چیز نہیں کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو ویڈیو کو پہلے بتا رہا ہوں کہ سکپ مت کیجئے یہ جب بھی یہ اس کا سٹارٹ ہو جائے تھا پروسیڈر تو اس کو لاس تک دیکھے گا اور مکمل انفرمیشن جو آپ کو بتا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ سٹرس کو فالو کریں گے تو آپ بھی یہ اس کی پروگرامنگ ویرہ کر سکتے ہیں یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اور جو دوستے نہیں ہیں اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا میرے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو ان سب سے درکواست ہے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی لائے جو ہے وہ کلک کیا کریں کیونکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتی رہتی ہے دوستوں کے تک نوٹیفکیشن جو ہے وہ نہیں جاتا تو ویڈیو وہ جو ہے ان تک نہیں پہنچ پاتی اور وہ نہیں دیکھ پاتے تو بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیا کریں گے تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آ رہی ہو یا جو بھی کام فالس کے ریلیٹری میں کر رہا ہوتا ہوں وہ آپ تمام دوستوں تک پہنچ سکے اور اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے کمنٹ میں کیونکہ آپ کی فیڈبیک کی بہت زیادہ ہمیت ہوتی کہ کیا چیز اس ویڈیو میں مس تھی یا کس چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تاکہ وہ اس ویڈیو کو کلیر کیا جائے یا کوئی بھی آپ کو ایشو آ رہا ہے تو وہ آپ کو بتایا جا سکے تو کوئی چیزیں رہ بھی جاتی ہے ویڈیو میں ایسا نہیں ہوتا کہ مکمبل پرفیکٹ ویڈیو لیکن کچھ میں ہنڈر پرسنٹ کوشش کرنا ہوں کہ تاکہ آپ کو مکمبل یہ کمیونکیشن ویڈ کروز کنٹرول فرنٹ ڈسٹنس رینج پرفہ سینسر کے ریلیٹڈ یہ کوڈ آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی اسی طرح ہے یہ کوئی بھی آپ کا جو سسٹم ہے وہ ورک نہیں کرے گا جب تک آپ ان کو پروگرام نہیں کریں گے تو یہ کمبینیشن میٹر میں کچھ فالٹس ہیں اور بھی یہ بھی وہی فالٹ ہیں یہ کین کے ریلیٹڈ آ رہے ہیں لیکن زیادہ فالٹ جو بھی ہیں یہ وہی ہیں اس کے پروگرامنگ کے ریلیٹڈ تو یہ پروگرام کریں گے تو یہ تمام فالٹس چلے جائیں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کلیرنس سینسر یہ آئی پی اے یہ آئی سی ایس کا جو آ رہا ہے کلیرنس سینسر کا یہ اس کو ہم سکین کر لیتے ہیں جو ہمارا پارکنگ سینسر کے ریلیٹڈ ہے تو آپ نے بھی اس کو کلیرنس سینسر یا آئی پی سی میں یہ سکین کرنے تو یہ کوڈ آ رہا ہے وہ ہے سی ون اے ای سی فرنٹ سینسر کمیونکیشن سرکٹ کا کوڈ ہے یہ فرنٹ سینسر کمیونکیشن سرکٹ کا کوڈ بہت زیادہ آتا ہے تو اس کو کلیر کریں گے تو یہ دیکھیں یہ کلیر نہیں ہوگا یہ یہاں سے چلا گیا لیکن لائٹ پھر دوبارہ دیکھیں یہ لائٹ پھر دوبارہ وہ پارکنگ سینسر کی شور ہے پھر آپ ریڈ کریں گے تو ایک ہی کوڈ آئے گا یہ کوڈ پھر آ رہا ہے فرنٹ سینسر کمیونکیشن سرکٹ کا تو یہ کوڈ بہت زیادہ اکثر گاڑیوں میں آتا رہت ہے جن کی یہاں تو گاڑی ایکسیڈنٹ ہو یہاں پارکنگ سینسر آپ نے انسٹال کی ہو تو یہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو اینڈ تک دے دیکھئے گا یہ دیکھیں میں اس کا ڈی لگا رہا ہوں لیکن یہاں سے وہ پارکنگ سینسر شو نہیں کر رہا یہ دیکھ رہے ہیں یہ شو نہیں ہو رہے جیسے ہی آپ اس کو ڈی یا آر میں کریں گے تو اس کے پارکنگ سینسر شو کریں گے لیکن یہ شو نہیں کر رہا اس میں کوئی بزر نہیں اس کی آرہی اور یہ وہ کام نہیں کر رہے تو یہ دیکھیں یہ ڈی پر ہے گاڑی اور بالکل وہ شو نہیں کر رہے فرنٹ کیمرہ بھی اس کا بالکل جو ہے وہ کام نہیں کر رہا تو سب سے پہلے آپ نے اس کے سپیشل فنکشن میں چلے جانا ہے یہ میں نے سپیشل فنکشن اس کا اوپن کیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سپیشل فنکشن اس کا میں نے اوپن کیا ہوا ہے تو آپ پھر دوبارہ دیکھ رہے ہیں کیمرے کے لیے تھوڑی معذرت یہ تھوڑا فوکس نہیں ہو رہا لیکن میں کچھ ہی کر رہا ہوں کہ آپ تک یہ ویڈیو کلیر پہنچ سکے یہ کلیرین سینسر ہے ڈسٹینس ہے ڈیٹیکشن سٹیرنگ اینگل کا اڈجسٹمنٹ کا تو یہاں پر آپ نے یہ تمام انسٹرکشن پڑھ دینا ہے اور پھر اوکے کر دینا ہے یہ دیکھ رہے ہیں کلیرین سینسر ڈیٹیکشن سٹیرنگ اڈجسٹمنٹ کا یہ ہے تو یہ آپ نے جو بتا رہے ہیں وہ آپ نے کر لینا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس میں جو اس کی گیر کی پوزیشن ہے اس کو آپ نے پی پر رہنا ہے اور پھر آپ نے اس کی جو آپ کے بمپر ہے اس کی ٹائپ سیلیکٹ کرنی ہے ایک تو بار والا ہوتا ہے میش گریل ہوتی ہے تو جیسا بھی آپ کی گاڑی کا بمپر ہے اس گاڑی کے بمپر کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے تو اس کا میش گریل تھا میں نے اس کو سیلیکٹ کر لی ہے اور یہاں پر چار اپشن اور دے رہی ہیں فرنٹ بمپر اور ریئر بمپر کے ادیو سینسر ہیں تو آپ نے سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنے وہ آپ نے اس کا کلیرنس جو ECUSA ہے وہ آپ نے چیک کرنے یہاں سے یہاں سے آپ نے یہ سیلیکٹ کر کے اس کو کلیر کرنے یہاں یہ بھی آ جائے گا یہ کمیونکیٹ کر رہا ہے اور آپ کو یہ میں بتاتوں کہ کیسے آپ نے کرنا ہے اس میں آپ نے جو ایجسٹمنٹ کی نئی ویلیو ہے وہ آپ نے دینی ہے کیونکہ پہلے جو اس کی ویلیو تھی وہ تو یہاں تو اس کی ری سیٹ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے کوڈ آ رہا ہے یہاں پھر آپ نیو انسٹال کریں گے تو آپ کو یہ پھر اس کی ویلیوز آپ کو دوبارہ سے اڈجسٹ کرنی پڑنی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریفرٹو رپیئر مینول انپوٹ ایویلیشن اینگل اف دو فرنٹ سینٹر سینسر جو کہ آپ قبل کو سینٹر میں سینسر ہے وہ اس کی آپ نے ویلیو اڈجسٹ کرنی ہے کہ آپ نے کس ویلیو پر اس کو اڈجسٹ کرنا ہے یہ زیرو پوائنٹ زیرو پوائنٹ زیرو پوائنٹ زیرو پوائنٹ زیرو فور سے لے کر سکس پوائنٹ ثری ثری تک ہے تو آپ اس میں اپنی مرضی سے جتنا آپ فاصلہ رکھنا چاہ رہے ہوں اس اینگل تک آپ اس کا فاصلہ رکھتے آپ اڈجسٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر ویلیو دے رہا ہوں ون کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ون کی ویلیو دے رہا mism society سے بھی اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور اسی طرح ہی اسی طرح جو اس کا سائٹ کا جو ہے وہ سنسر اس کی بھی ویلیو آپ نے لگا دینی ہے یہاں پر تو یہ فرنٹ رائٹ کا جو سنسر ہے اس کی ویلیو ہے اور اسی طرح میں یہ دے رہا ہوں یہ فرنٹ رائٹ کی جو ہے وہ یہ دیکھیں میں نے ویلیو دے دی پہلے آگے والے بمپر کا ہوگا پھر وہ جو ہے وہ پیچھے والے بمپر کی اپنے ویلیوز دینی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریئر لیفٹ سینٹر کا یہ آ رہا ہے یہ ریئر پیچھے والے کا پیچھے والے سینٹر کا آ رہا ہے آپ نے پہلے یہ تین سنسر اس کے لگے ہوتے ہیں رائٹ لیفٹ اور سینٹر میں تو میں ان کی بھی جو ویلیو ہے وہ بھی ایک ایک کر رہا ہوں یہ پہلے آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس میں جتنی ویلیوز دی گئی ہیں دو سے یہ چھے تک یہ آئی ہیں زیرو پائنٹ زیرو دو سے تھری تے لے کر یہ سکس پوائنٹ ون فور تک دی گئی آپ اس میں وہ بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جیسی آپ کو بہتر لگے تو یہ میں نے ایک ایک پر سب کو ایڈجسٹ کر دی ہے یہ کیونکہ اس میں دونوں کام نہیں کر رہے تھے بیک والا اور فرنٹ والا تو میں نے اسے اسی یو سے تمام کی ایڈجسٹمنٹ کی ہے لیکن اس میں ایڈا ایڈا بھی فنکشن ہے کہ آپ فرنٹ کی یا بیک کی دونوں کی کر سکتے ہیں تو یہ ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہیں اب میں کوڈ چیک کرتا ہوں یہ دیکھیں کوڈ جو ہمارا ہسٹری میں چلا گیا ہے پہلے پریزنٹ میں کوڈ تھا اب ہسٹری میں کوڈ چلا گیا ہے اور اب ہم اس کو کلیر کر لیتے ہیں اور یہاں پر آپ کو میں گیر میں اس گاڑی کو ڈال کر پھر دکھاتا ہوں کہ کیسے یہ آپ نے اس کی جو ایڈجسٹمنٹ وہ کرنی ہے تو یہ دیکھیں لائٹ اس کی چلی گی ہے سوچھ آنا ہے گاڑی کا لائٹ چلی گی ہے گاڑی کو اب دوبارہ سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے جو پارکنگ سینسر کے ہم نے ایڈجسٹمنٹ کی ہے وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اگر ویڈیو کی آپ کو کہیں سے بھی سمجھ نہیں آ رہی تو ویڈیو کو جو میں نے سٹیپ بتایا انہوں کے دوبارہ پیچھے سے جا کے دیکھیں دوبارہ ویڈیو کو دیکھیں ایک ایک پوائنٹ کو دیکھیں تاکہ مکمل سمجھا سکے دیکھیں یہ اس کے پارکنگ سینسر مکمل کام کر چکے ہیں کر رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ مکمل کام کر رہے ہیں یہ آر میں تھی پیچھے والا بھی کیمرہ کام کر رہا ہے اور پارکنگ سینسر بھی کام کر رہے ہیں اور بزر بھی آپ کو آ رہی ہے اور یہ اب میں ڈی میں کروں گا اور جیسے ہی کوئی بھی آپ کا جو ہے وہ آپ کا فرنٹ میں آئے گا یہ سوری پی میں تھی اب میں ڈی میں کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ جیسے میں ڈی میں کروں گا تو یہ اس کے یہ کام کرے گا دیکھیں یہ جیسے کوئی بھی سبجیکٹ یا اپڈیکٹ آپ کا آگے سے آئے گا کوئی بھی اپڈیکٹ کو آپ کا قریب جاتا ہے اس کے تو یہ اس کے جو سنسٹیوٹی یا میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی اپنی مرضی سے آپ ایڈیسٹ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے یہ ان کی کیلیبریشن یا پروگرامنگ کر لینی ہے اور یہ پیچھے والے بھی دکھا رہوں گے پیچھے والے بھی یہ کام کر رہے ہیں یہ بزر بھی آپ کو آ رہی ہوگی تو یہ ویڈیو تھی اس طرح آپ کی کیلیبریشن وغیرہ کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں ان شاء اللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں